اسلام علیکم جی ویکم تو میں کچھن امید کٹی ہوں کیا سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خوشباش ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج میں بنانے جاری ہوں چکن چیزی ریپ تو میں نے ہاف بریس پیس لیا اس کو چھوٹا اور چھوٹا کاٹ لیا اس میں نمک کالی مرچ سویا سوس سرکہ اپنے حساب سے ڈالنے سویا سوس 2 ٹیبل سپون سرکہ 2 ٹیبل سپون نمک ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون لیسن پاورڈر 1 ٹی سپون اس سارے چیزن ڈال کے آپ نے اس کو میرینیٹ کر لینا ٹھیک ہے بہت سیمپل سی مسائل ہے نمک کالی مرچ سویا سوس اور سرکہ اور لیسن پاورڈر آپ جانے تو فریش لیسن بھی لے سکتے ہیں اب اس کو ہم لوگوں نے 1 ٹی سپون آئل ڈال کے تو ہم نے اس کو چولے پر رکھ دینا اور فرائے کر لینا پانی چھوڑے گا پہلے یہ لیکن آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بھون لینا کہ میں نے انٹر لوب سے چیز منگوایا تھا میرے کزن ہے انہوں نے مجھے میں نے ان سے منگوایا تھا ان کے کوئی فرینڈز ہیں وہاں پہ کام کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا چیز ہوتا ہے تو میں نے پہلی دفعہ منگوایا تھا اور مجھے بہت پسند آیا تھا ورنہ تو میں ایڈم یا لینز وغیرہ کے اس طرح سے استعمال کرتی ہوں تو جب چکن اچھی طرح سے فرائے ہو گیا تھا نا تو میں نے اس میں ایک انڈا توڑ کے ڈال دیا تھا یہ بچوں کے لیے بہت ہیلڈی بہت مزیدار ریسیپی ہے چیز جو بچے انڈا نہیں کھاتے ان کو اس طرح سے آپ انڈا کھلا سکتے ہیں تو میں نے ایک انڈا ڈالا تھا آپ چاہیں تو آپ اپنی مرضے کے مطابق انڈے زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو لنچ باکس کے لیے بہت اچھی ریسیپی ہے آپ اپنے ہزبنڈ کو اپنے بھائی کو اپنے بابا کو جو بھی آفیس بیسٹ پرسنز ہیں آپ کی گھر میں ان کو آپ ہی لنچ میں دے سکتی ہیں اپنے بچوں کو بنا کر دے سکتے ہیں یہ مسالہ بنا کر فریزر میں رکھ لیں اور جب جانے کا ٹائم ہو تو آپ بچوں کو سینڈوچ بنا دیں ٹوٹی لاوین لگا دیں شوارما بنا دیں شوارما بریڈ میں لگا دیں کسی بھی طریقے سے آپ اس کو بنا کر دے سکتی ہیں بس آپ کے بچے انڈا نہیں کھاتے تو آپ انڈا میں نے اس میں ایڈ کیا ہے سبزیاں نہیں کھاتے تو آپ اس میں مزید سبزیاں ایڈ کر سکتے ہیں تو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کرنا مت بولا کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبالنے تک کہ آنے والی ویڈیو کا ہر نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اب جب انڈا پک گیا نا تو میں نے اس کے اندر ایک میڈیم پیاز چاپ کر کے وہ ایڈ کر دی میں نے کہا نا آپ کو کہ اگر آپ کی بچے سبزیاں بھی نہیں کھاتے تو آپ اس کے اندر شملا میں چپاند بوبی گاجر پیاز بروکلی سب چیزیں ڈال سکتے ہیں یہ وہی ساؤزن سوس ہے جو میں اکثر بناتی ہوتی ہوں میں نے بہت افعہ بنانے سے کھائی ہے تو بس اس کے اندر سارا کچھ ڈال کے میں اس کو مکس کر لوں گی اتنی دیر میں ہمارا یہ مکسٹر بھی ریڈی ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر میں ایک پیالی بھر کے اس طرح سے چیز کا ڈال دوں گی میں ہر ایک سینڈویچ میں مجھے اس طرح سے مشکل لگتا ہے دیکھیں کتنی آسان ہے نا بیچ میں چیز مکس کر دی ملٹ ہو جائے گی تو اس کو اتار لیں گے اس طرح سے اگر آپ نے شورمہ بنانا ہے تو الگ سے چیز ڈالو پھر ٹوٹیرہ میں لگانا ہے الگ سے ڈالو بریڈ بنانا ہے سینڈویچ بنانا ہے الگ سے ڈالو تو الگ سے ڈالنے سے بہتر ہے انسان اندر میں نے ایک پیالی بھر کے اندر مکس کر دیا تھا اب دیکھیں کہ چیز سے کیلشم چلا گیا انڈے سے پروٹین چلے گی چکن سے بھی پروٹین مل جائے گی تو بچے کا یہ ایک فل میل ہے تو آپ یہ دیکھیں کتنی اس کی چیز کی جو ہے نا وہ ہے تاریں بن رہی ہیں کتنی پیاری اس کی جو ہے وہ سٹریچنگ ہے تو آپ لوگ ضرور ٹائے کیجئے گا کوئی بھی چیز ایڈ کر سکتے ہیں کہیں سے بھی کوئی کسی بھی برینڈ کا ڈال لیں چیڈر ڈال لیں موزاریلہ ڈال لیں تو بس میں یہ ڈالا اچھی طریقے سے مکس کیا نمک کا ہاتھ ہولا ہی رکھنا ہے کیونکہ سویا ساس میں ہوتا ہے سرکے میں ہوتا ہے چیز میں ہوتا ہے تو اس لئے میں نے نہ تھوڑا ڈالا تھا تو آپ چاہیں تو سٹیچ پر نمک مرچے چک کر کے وہ ڈال سکتے ہیں میں بچوں کے لئے بنا رہی تھی اس لئے میں نے تھوڑا ہی رکھا نمک مرچیں ہلکی ہی رکھی تھی ہمارا مکسچر بھی کل گریڈی ہے اب بس میں اس کو اسیمبل کروں گے اور اسیمبل کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے ٹوٹی لاز میں اسیمبل کیا ہے آپ چاہیں تو کسی بھی بریڈ میں کر سکتے تو یہ دیکھیں میں لگا رہی تھی فٹا فٹ سے پہلے میں نے سوس لگایا پھر میں نے مکسچر رکھا اور میں اس کو فولڈ کر دوں گی بسیکلی ڈی شیپ بنا لوں گی ہاف مون شیپ جس کو کہتے ہیں وہ بنا لوں گی اور اس کو میں پین میں ڈالوں گی ون ٹی سپون بٹر اور بٹر کے اندر اس کو میں سوتے کر لوں ہلکا ہلکا باہر سے بسنا ہے اس کو ہم نے کلر دینا ہے اور بس بٹر سے میں نے گریز کیا بہتا پین بہت ہلڈی بریک فاسٹ آئی ہے آپ بچوں کو لنچ میں دیں بریک فاسٹ میں دیں شام میں سنیکس میں بنا کر دے دیں ٹی ٹائم میں دے دیں آپ کے گھر کوئی پارٹی ہے کوئی پارٹی ہے کوئی ایونٹ ہے کچھ بھی ہے برڈ ڈے ہے تو آپ اس پر بھی دے سکتے ہیں دیکھیں کتنا مزے کا جوسی کریمی بہت مزے کا یہ نہ بن گیا تھا تو بس میں نے سارے بنا لیا تھے اسے طریقے سے اب میں اس کو کیا کروں گی درمیان سے آدھا کر لوں گی پیزا کٹر کی مدد سے میں نے اس کو درمیان سے ہافکا لیا ہے اب میں اس طرح سے میں بنا بنا کر رکھتی جاؤں گی آپ لنچ باکس میں یہ رکھیں ساتھ میں فروٹس رکھیں فروٹس کے ساتھ ایک بسکٹ کا پیکٹ رکھیں اور that's it آپ اس کے ساتھ فرائز بھی سرف کر سکتے ہیں آپ کے بچے خوش ہو جائیں گے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی مائیں کہتی ہیں کہ مارے بچے کھاتے نہیں ہیں لنچ دیتے ہیں کر کے نہیں آتے ہیں تو جب آپ روز انڈا فراتھا دیں گے تو وہ کہاں سے کھائیں گے وہ نہیں کھائیں گے تو آپ کو نہیں نہیں مزے کی تھوڑی سی محنت لگتی ہے بنا کر دیں مزے کریں مزے کروائیں انجوائی کیجئے گا مجھے میری فیاملی کو دعا محنت رکھے گا بائی بائی اللہ حافظ